ناظرین آدھاب شعبِ خبر کی خوصوصی پیش کے شعلات حاضر میں آپ کا خیر مردم ہے میں ہوں آپ کا مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین آج سے نو مہینے پہلے یہاں دنیا میں ایک ایسے وبا کی شروعات ہوئی جو ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ابھی بھی ہم اسی وبا کے چلتے جی رہے ہیں جس کو کوویڈ نائنٹین کے نام سے جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین سے جہاں زندگی کا ہر ایک شعبہ متاثر ہوا وہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے جو گریب لوگ ہیں وہ کافی متاثر ہوئے مزدور طبقہ اسے بہت متاثر ہوا اب ان چیزوں کی برپائی کے لیے مزدوروں کو راحت پہنچانے کے حوالے سے باقی جو لوگ ہیں جو متاثر ہوئے جو یہاں کی اکنومی متاثر ہوئی اس چیز کی برپائی کے لیے سرکار نے کئی اقدامات کیے اب ایک مزدور کی ہم بات کریں گے ایک مزدور کو اگر دو وقت کی روٹی کے بدلے ایک وقت کی روٹی ملے گی وہ اس پہ گزارہ کر سکتا ہے لیکن اگر اسی مزدور کو ایک صحت کے حوالے سے کوئی خدشہ ہو کوئی پرابلم ہو اور صحت کے حوالے سے اس کو ضروریات جو ہے خرچہ جو ہے اس کو پورا کرنا ہو تو اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں جہاں سرکار نے بہت سارے باقی محکموں کے حوالے سے اقدامات کیے وہیں سرکار نے صحت کی حفاظت کے حوالے سے عوام کو عدویات کی فراہمی کے حوالے سے کئی اقدامات کیے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پردھان منتری جن اشودی یوجنہ کے حوالے سے آج ہم اس خصوصی گفتگو میں یہ دیکھیں گے کہ پردھان منتری جن اشودی یوجنہ کے حوالے سے جو عدویات کی فراہمی یہاں پر ایویلیبل کی جاتی ہے جو سستے دامو والے عدویات یہاں پر فراہم کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں موجودہ صورتحال کیا ہے کس طرح سے عوام کو یہ عدویات فراہم کی جاتی ہے اور کس طرح کووڈ میں یہ عدویات جو ہے یہ عوام تک پہنچائی گئی اگر ہم دیکھیں گے اس وقت جن اشودی سکیم کے تحت پانچ سو سے زائد عدویات جو ہے وہ یہاں جمع کشمیر میں اس وقت ایویلیبل ہیں اب یہ عدویات سستے دامو مہیا ہے سستے دامو کم قیمت والے دامو پر یہ کس طرح سے یہاں پر ایویلیبل ہے ہمارا عوام ان عدویات کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی اس سلسلے میں ڈرگ سنٹر کھولنا چاہتا ہے وہ کس طرح سے وہ ڈرگ سنٹر کھول سکتا ہے ان سب باتوں پہ بات کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ مددو کیا ہے ہم نے دعوت دی ہے یہ ہے عرفانہ احمد صاحبہ جو جیپٹی ڈرگ کنٹرولر جینڈ کے کشمیر ہے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں شکریہ ان کے باہت جانب تشریف رکھتی ہے یہ ہے محترمہ رفت نظیر صاحبہ جو نوڈل آفیسر ہیں پردھان منتری جن اشوری یوجنہ یمو کشمیر لہور کرگل کے آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے شو میں محترمہ عرفانہ احمد صاحبہ آپ نے افتتاحی کلمات سنے کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے جو ہے یہاں پہ کتنے انشیٹیوز لے گئے عوام قراحت پہنچانے کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا کہ اب ہمارے اس گریب طبقے کو یا ایون جنرلی جو عدویات کی فراہمی ہے یہ کم قیمت والے عدویات جو ہے اس کی ایویلیبیلیٹی یہاں پہ کی گئی چونکہ بازہ ابتہ اس سلسلے میں پردھان منتری جن اشوری یوجنہ چلی اب اس کا مقصد کیا ہے چونکہ آپ سے ہم عرفان احمد صاحبہ بات کریں گے آپ سے تاثر چاہیں گے ہم آغاز میں اس سلسلے میں محترمہ رفت نظیر صاحبہ دیکھیں جن اشوری دو ہزار دس میں ہم نے یہاں سٹارٹ کی شروع کی جبکہ اور آل آور کنٹری یہ دو ہزار آٹھ سے ہی شروع ہوئی اور دو ہزار دس میں ہم نے یہاں شروع کی اور دو ہزار گیارہ میں ہمارا پہلا کیندر آ ریڈ کروس آ لین میں سٹارٹ ہوا اور تب سے یہ سکیم یہاں پہ چل رہی ہے اور جہاں تک عدویات کی بات آپ کر رہے ہیں جب ہم نے اسے یہاں شروع کیا صرف تیس آئیٹمز تیس عدویات ہمارے پاس تھے اور آج کی ڈیٹ میں اگر ہم آل آور کنٹری کا سنیرو دیکھیں تو ہمارے پاس نائن ہنٹر باسکٹ ہے لیکن آج کی ایز آن ڈیٹ آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس پانچ سو سے پانچ سو پچاس عدویات ہمارے جمعہ کشمیر میں بہت ہی خوش آئید بات ہے یہ جی ہاں ہم بات کریں گے چونکہ آپ نے کہا کہ پانچ سو کے قریب جو ہے اسے زائد عدویات یہاں پہ ان کی ایویلیبلٹی ہے اب یہ عدویات جو ہے ایک عام ہر ایک آدمی کو اس حوالے سے یہ علمیت ہے کہ پردھان منتری جن اشدی سکیم کے تحت جتنی بھی دوائیاں یہاں پہ جو مکشمیر میں ایویلیبل ہے ان کی قیمت جو ہے ان کی قیمت کم ہے اور ہر ایک تک پہنچانے کے لیے اس سلسلے میں متعلقہ محکمی کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کس طرح سے آپ اس چیز کو سمجھائیں گے کہ یہ عدویات جو ہے ان کی قیمت کم ہے یہ بتائیں آپ دیکھیں سب سے بڑا جو مین ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ مارکٹنگ پہ ہوتا ہے اس میں جو ہماری مارکٹنگ پولیسی ہے ایکسپینسز ہے مارکٹنگ ہیڈ ہے وہ بالکل اس میں کچھ نہیں ہے ہمارے ویئر ہاؤس سے سٹاک ڈیریکلی ہمارے یہاں کسی بھی سٹیٹ میں آتا ہے کسی بھی یوٹی میں آتا ہے اور وہاں سے ڈیریکلی یہ ہمارے کیندروں پہ جاتا ہے سو اس میں جتنے بھی بیچ میں ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کوئی ایکسپینڈیچرز اس میں نہیں ہے سو وہ ہیڈ سمارے کم ہے ہم نے بات کی چونکہ رفانہ آمد صاحبہ آپ نے سنا جو رفت جی نے ابھی خاکہ پیش کیا کہ کس طرح سے یہ ایویلیبل کرائی جاتی ہے یہ عدویات اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جو آپ کے باقی سٹورز ہیں جو آپ کے باقی انیشیٹوز ہیں اس سکیم کے بغیر کس سکیم کے تحت عدویات کے فرامی عوام کو ایویلیبل کرائی جاتی ہے فائد صاحب پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس ایمپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے کے لئے یہاں بلایا ہے جی ڈیپارٹمنٹ جو ہمارا ہے ڈراغ انڈ پور کنٹرول آگنیزیشن اس کا منڈیٹ یہ کیا ہے کہ تو پروائیٹ کالیٹی میڈیسن ٹو دہ جنرل پابلک اور جہاں پہ سکیمز ایویلیبل ہیں وہاں دیکھا جائے کہ جو پور ہمارے لوگ ہیں جن کو جو بلو پورٹی لائن ہے یا جنرل ماسز جو ہیں ان کو کم قیمت پہ دوائی حاصل ہو تو اس میں جو میڈم نے ابھی کہا کہ ایک تو یہ جن اشدی پردان منتری کے جو یوجنا ہے ایک تو وہ سٹارٹ ہوئی ہے دوسرا یہاں پہ 2019 میں امرت سٹورز کا آگاز ہو گیا جی وہ پورے کنٹری میں 2015 میں شروع ہو گیا یہاں ہمارے جے کے یو ٹی میں لازٹ ایر 2019 میں شروع ہو گیا تو اس میں تقریباً فرسٹ فیز میں ہم نے فیفٹین کھولے ہوئے ہیں فیفٹین سینٹرز کھولے ہوئے ہیں چھے کھولے ہیں ادھر کشمیر میں اور باقی ساتھ ادھر جمہو ڈیویجن میں کھولے گئے ہیں ان کا منڈیٹ یہی ہے کہ جو ہمارے جو لائف تھرٹنگ ڈیزیزز کے جو دوائیہ ہیں جیسے انکالوجی ہے یا کارڈیو واسکولر ہے یا ڈائیپیٹیز ڈرگز ہیں یا اور کوئی امپلانٹس ہیں یا سرجکل ڈسپوزل ڈسپوزلز ہیں وہ بلکل کم ریٹ پہ آلومس ففٹی پرسنٹ جو ایم آر پی ہے اسے کم ریٹ میں پبلک کو مویا ہو تو اس میں بہت سارا کام ہم نے کیا ہے پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے آگے آگے پڑھتا ہے انڈیاں امول دودھ پیتا ہے انڈیاں کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے بڑوں میں بچپنی کی شدھتا فکر میں چھپین پیار کی شدھتا پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے برتن شدھت اب صرف صفائی نہیں کریں برتنوں کا شدھتی کرن نیمبو نیم چندن یوک نپ سے چودے گہری صفائی اور کریں شدھتی کرن نپ سے کرو شدھتی کرن ممی کی چھٹکی ڈیڑی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا جو نوڈل ایجنسیو ایکچولی ایجنسیو آف منسٹری آف ہیلتھ ان فیملی ویل فیر گارمنٹ آف انڈیا ان کی ایک نوڈل ایجنسی ہے ہندوستان لیٹکس لیمیٹیڈ انہوں نے یہاں پہ یہ شروع کر رکھا ہے یہاں جو ہمارے کشمیر میں ہمارے کالیفائیڈ لوگ ہیں جسے جنہوں نے بی فارما کیا ہوا ان فارما کیا ہوا ان کو ہائر کر کے ان کے نام پہ لائسنسز پرکیور کی ہیں اور یہ سینٹرز یہاں پہ چال ہوئے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی یہ ہے جو ہمارا جنرل پابلک ہے جو ہمارے ماسے سے ان کو کافی رہات ہوئی ہے میں کل شام تک کا ڈاٹا آپ کو بتاتی ہوں کہ تقریباً تین لاکھ پیشنٹس کو اس سال اس یوجنا سے کافی رہات ملی ہے اور اس پر انہوں نے بینیفٹ بھی لیا ہے اور تقریباً پچیس کروڑ کی دوائی اس سال میں لوگوں کو مہیا ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے جیسے آپ نے سمب کیا پچیس کروڑ کی دوائی اس سال فراہم کی گئی عوام کو ہمارے پاس اب دو آگئے ایک جن اشدی کا سٹپ اور دوسرا جیسا کہ آپ نے کہا جس کو امرت سٹور کے نام سے ہم جانتے ہیں اب ہم عوام کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے ابھی آپ نے سنا رفت جی نے کہا کہ یہ سٹورز ہیں ان سٹورز کی بدولت کیونکہ اس میں مارکٹنگ کا انٹرونشن ہے مارکٹنگ کم ہے اس میں منسٹری آف کمیکل فرٹلائزر کی طرف سے یہ انشیٹو ہے وہاں کی طرف سے دوائی جو ہے دوائی ڈائریکٹلی جو ہے سٹورز پر ایویلیبل کرائی جاتا ہے جو بیچ میں اس میں انٹرونشن ہے وہ اس میں کٹ ہے تو وہ کم ہے تو اس وجہ سے یہ عدویات جو ہے چونکہ آپ نے ففٹی پرسنٹ کہا ابھی تواثر ہم ان سے بھی لے لیں گے کہ ان کی عدویات جو ہے ان کا ڈسکاؤنٹ کتنا ہے تو آپ یہ بتائیے جو آپ نے کہا اب امرت سٹورز کے حوالے سے امرت سٹورز کے حوالے سے یہ بتائیے کہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جو ہے کہا کہا ایویلیبلٹی ہے یہاں ان سٹورز کی یہاں پہ میں کشمیر کی بات کروں یہاں پہ ایک ہم نے امرت سٹور بورن ان جوائنٹ ہاسپٹل میں کھولا ہوا ہے اور دو سٹورز ہمارے سکمز سوبرہ میں کھولے ہوا ہیں اور ایک سم ایچس ہاسپٹل میں کھولا ہے اور دوسرا سپر سپیشلٹی ہاسپٹل اور نیکسٹ فیز میں ہمارا گارمنٹ میڈیکل کالیج جو انتناگ ہے ادھر کھلنے جا رہا ہے بارہ ملہ میں کھلنے جا رہا ہے ایل ڈی ہاسپٹل میں اور ایسے ہی کئی سارے تو اس میں میں ایک بات اور ایڈ کروں گی آپ کو جو ہماری ہاسپٹل ایتھارٹیز انہوں نے اپنے ہاسپٹلز میں ہم نے سپیس پروائیڈ کی تاکہ یہ سٹورز کھلے تاکہ پیشنٹس کو کہیں باہر نہ جانا پڑے ادھر ہی ان کو پریسکرپشن ملتا ہے ادھر ہی وہ دوائے لیتے ہیں میلنی جو تھرسٹ ہے اس پر جو ایمپلانٹس ہیں یا ڈرگ سٹنٹس ہیں وہ ایویلیبل رہتے ہیں اور جو جو لائف تھرنٹنگ ڈیزیزز کے جو بہت ہی مہنگی دوائیاں مارکٹ میں ایویلیبل ہوتی ہیں ان کو 50% ریٹ پر مہیا کی جاتی ہے ایک سوال مجھے زمین یہاں پہ یاد آ رہا ہے جو آپ نے امرنز سٹورز کے حوالے سے بات کی آج سے کچھ مہینے قبل یہاں پہ اس کے آئی سی سی میں ایک فنکشن ہوا سنٹرل منسٹر آئے تھے شریشری یسو پندائک صاحب تو یہاں پہ ہمارے آپ کے فائننشل کمیشنر ہیلتھ اینڈ بیڈکیل ایسکیشن جو بچر لیلو صاحب موجود تھی تو یہاں ایس ایم ایس ہوسپیل کے امرنز سٹورز کا وہاں پہ اس وقت اناؤوریشن ہوا اس کے بعد یہ بتائیے آپ کتنے مزید سٹورز جو ہے وہ کھولی گئی ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ بونن جوائنٹ میں کھلا ہے اور دو کھلا ہے جو ہمارے ہیں ایک میڈیکل کالیج انتناغ میں میڈیکل کالیج بارہ ملہ میں اور جمہو میں بھی اسی طرح کئی جیسے گاندی نگر میں وہاں پہ ہسپیٹل میں وہاں کھلنے جا رہا ہے ادھمپور میں کھلنے جا رہا ہے یہ سکیم یہ فیز وائز پہلے فیز میں فیفٹین کھلنے پھر نیکس فیز میں اور کھلنے فیز وائز فیز almost every district will be covered under this امرتیو جنہی اچھا یہ دوائی جو ہے یہ کوئی بھی جو پرسکرپشن لے لے وہاں پہ ہوسٹل میں تو اس کو ملے گی کیا کوئی اس کو سلپ چاہیے یا کوئی کریٹیریا کچھ ایسا جو پرسکرپشن ان کو ہسپٹل کے اندر جو آؤٹڈور میں پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو انڈور میں پیشنٹس ہوتے ہیں جنرلی میں کہوں گی جن کو امپلانٹس وغیرہ کی ضرورت ہے they are all surgical patients تو ان کو وہیں پہ ہسپٹل ایتھارٹیز کی طرف سے ان کو پرسکرپشن دیا جاتا ہے یا جو ان کا بھی پروسیجر ہے کوئی کارڈ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ وہاں پہ اپنے سٹور پہ جا کے ان کو دوائی ملتی ہے پیشنٹس کو عدویات ان پر اویلیبل ہیں ہم بات کریں گے جن اشودی ڈرگز کے حوالے سے ایک دوائی ہے ہاں پہلے آپ سے ہم اور بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ جناب سچن صاحب جھوٹ چکے ہیں ڈلی سے جناب سچن سنگھ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں آپ کا بہت بہت ستری ہے جی جی جناب سچن سنگھ صاحب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یہاں پہ دوردشن کے سٹوڈیوز میں جن اشودی عدویات کی فراہمی کے حوالے سے جو آپ کے سٹپس ہے یہاں پہ جمع کشمیر میں ان عدویات کو ایویلیبل کرنے کے حوالے سے ابھی یہاں پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں عرفانہ احمد صاحبہ جو جنگ کنٹرول اور جینڈ کے ہیں اور محترمہ رفت نظیر صاحبہ جو نوڈل آفیسر ہیں تو جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہاں پہ پانچ سو کے قریب جو عدویات ہے پانچ سو کے قریب عدویات کی ایویلیبلٹی فیل وقت یہاں پر ہے تو آپ یہ بتائیے ہمارے یہاں پہ عوام کو کہ ان عدویات کی فراہمی جو ہے سستے داموں کس طرح سے مہیا کی جاتی ہیں اور آپ کے کیا انشیٹیوز ہیں سب سے تو پہلے میں ابھی آپ سبوں کو یہ بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو چین آکسی کی دوائیاں ہیں وہ کافی ہائی کوالیٹی کی ہیں تو جو وہ جی ایم پی فیسلیٹی سرٹیفائیڈ جو مانیفیکچرنگ فارسلیٹی ہوتی ہے یہ وہاں سے ہی پروکیور کی جاتی ہیں تو کوالیٹی میں کسی بھی طرح کا سمجھاتا نہیں کیا جاتا دوسری ان دوائیوں کی تعداد جو آج ہم 900 سے 1200 طرح کی دوائیاں ہم ایویلیبل کرا رہے ہیں تو ہماری یہ پرائیٹی ہے کہ جو ساری دوائیاں دلی میں ایویلیبل ہیں وہ پوری کی پوری رینج ایویلی میں ایویلیبل کرا سکیں تو ہمارے پاس دو ڈسٹیبیوشن نیٹورک ہیں ایک ہماری وہاں لوکل ڈسٹیبیوٹر ہیں ملک صاحب اور ایک ہم دلی سے بھی ان کو دونوں آپشن ایویلیبل کراتے ہیں تو سردیا سروروں میں کے پہلے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ویلیوے کم سکرم اگلے پاس سے چھے مہینے جو سردیوں کا ہوتا ہے اس کا پورا شٹاک ہم ایویلیبل کرا پائیں کیونکہ پھر اس کے بعد ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ پہلے ہی ہو جائے تو جو یہاں پر دوائیاں ہیں وہ نائنٹی پرشنٹ پر چپر ہیں اور ان کی قوالیٹی بھی بالکل وہی ہے تو جب وہی دوائے اسی قوالیٹی کی دوائے آپ کو اتنی سختی ملے تو یہ جو ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ عام جنتہ کے ہارڈ ارنڈ پیسے بچیں وہ منی سیوڈیز منی ارنڈ یہ پیسہ جو بچتا ہے یہ آپ اپنے دوسری جروعات کو پورے کرنے میں لگا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے پڑھائی میں لگا سکتے ہیں آپ اپنے پوشن اپنے کھانے کا سچینڈرڈ بڑھانے میں لگا سکتے ہیں تو یہ بھارت سرکار کی یہ ایک ایسی نیسیٹی پہ جس سے عام جن کو بلکل سیدھا فائدہ ہوتا جو پردھائر منتری جی کا ایک وزن ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاف تو وکاف سب کا اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی ڈیفرنسیشن یا بھیت پھاؤ نہیں ہوتا یہ پوری جنتہ وہ چاہے سناج کی کسی بھی سر پہ ہو ان سب کو بلکل ایک سمان ایک طریقے کی دوائیہ اپلت کرائی جاتی ہیں تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ کاسیر ویلی ہماری بڑی پرانچمکٹہوں میں سے ایک ہے تو جمو این کاسیر کے ہمارے دیش کے جتے نائرے ہیں ان سب کو یہ دوائی سالوں بھر ایج پر ڈیمانڈ ملتی رہی اتنی پوری کوشش ہم کرتے ہیں جیسے سچن صاحب آپ نے بتا دیا کہ یہاں پہ جو ہے پانچ سو کے قریب جو عدویات کی ایویلیبلٹی یہاں پر ہے آپ نے کہا کہ جتنی عدویات کی ایویلیبلٹی دلی میں ہوگی وہی ایویلیبلٹی یہاں پہ جمو کشمیر میں کرائی جائے گی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پشلی دفعہ یہاں پہ جو بات ہوئی ہماری فائننشل کمیشنر ہیلتھر میڈکل ایڈکیشن کے ساتھ تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یہاں پہ جمو کشمیر میں اس کی عمال آوری جو ہے وہ صحیح معنو میں ہو رہی ہے چونکہ آپ پورے ملک میں جتنی بھی سٹیٹس ہیں یوٹیز ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں تو جمو کشمیر کا کیا حال ہے آپ کی نظروں میں جمو کشمیر پہ ہم نے جو پچھلے دو سال ہیں اس پہ ہم نے لگتار ہم نے اپنے پرپورنس کو کافی امپروڈ کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو دو سال پہلے جمو کشمیر میں سیزز کا لیول کافی کم تھا لیکن آج بھارت کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں اس پہ جنکے کا نام کافی آگے ہے جہاں پہ ہم لگتار دو سو پرشنٹس کا پر یٹا کروڈ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جنکے کی ٹیم نے رفت نے اور ان کی ٹیم نے کافی محنت کی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کا بھی ہمیں اتنا اچھا سہیوگ ملا ہے کہ لازٹ ٹو یئرز میں ہم نے جیادہ تر جو گورنمنٹ ہسپیٹل ہے وہاں پہ اپنے کیندر سرو کر دیئے ہیں تو اور ہمارے جانوستی کہ جتنے وہاں پہ میمبر ہیں جو چلا رہے ہیں کیندر کو ان کے لیے کامرسیلی یہ ایک اچھا بزنس ونچر بھی ثابت ہوا ہے اور روجگار کا ایک جو ایک سیلس انفلائیمنٹ کا ہے وہ کافی اچھا سوٹ ثابت ہوا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے کسوے میں ہم جمعو کسویر میں ہماری جو پرفارمنس اور بہتر ہوگی اور ہم عام جنتہ تک اپنی دوائیوں کی پوری رینج ایویلیبل کروا پائیں جی سچن صاحب آپ نے بہت ہی کارامت باتیں کہی اس حوالے سے چونکہ ایک ضروری تاثر ہم چاہیں گے آپ سے کیونکہ یہ بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو قدم ہے کہ جو یہاں پہ عوام ہے عوام کو بہت ہی کم نرخنوں پہ عدویات کی فرامی جو ہے وہ ممکن ہو چونکہ کہیں کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سپلائے ہے سپلائے میں تھوڑا کہیں کمی ہے یا جیسے آپ نے کہا آپ کے پہلے میرے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ جتنی عدویات دلی میں ایویلیبل ہے وہ عدویات کی فرامی ہم بازہ پتہ یہاں پہ جمعو کشمیر میں کرائیں گے اب اگر ہم بات کریں گے ان ڈیزیز کے حوالے سے جیسے کینسر کی بیماری ہے جیسے یا انسولین وغیرہ ہے یا ڈائبیٹیز ہیں ان عدویات کی فرامی کے حوالے سے یہاں جمعو کشمیر میں آئیندہ کی صورتحال کیا ہوگی آپ کا تاثر اس میں ہے کہ ہم جتنے بھی طرح کی انسولینز ہمارے پاس کریں چھے طرح کی انسولینز ہیں تو وہ ساری انسولینز آج کی تاریخ میں جو ان کے میں آبنیبل ہے کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شد ہوتا ہے بڑوں میں بچپنی کی شدتہ فکر میں چھپین پیار کی شدتہ پر کیا یہ شدتہ آپ کے برتنوں میں ہے برتن؟ شد؟ اب صرف صفائی نہیں کریں برتنوں کا شدھی کرن نیمبو نیم چندن یوک نپ سے چودے گہری صفائی اور کریں شدھی کرن نپ سے کرو شدھی کرن موسیقی سائسوٹروپک ڈرگز ہیں جو ڈپریشن وغیرہ میں کام آتی ہیں تو ان ساری طرح کے ڈرگز کی جو بھی ہے فل ایڈیبیلیٹی ہم نے کافتیر پر رکھی ہیں تو یہ ہماری بہت پرارٹی ہے ہمارے پرائیب میشنر کا جو وزن ہے جو سپنا ہے کہ ہر طرح سے دیس کے ہر ایک ناغریک کو ہر ایک بیماریوں کی دوائی بہت ہی کم قمت پر ملے تو یہ پوری ٹیم جو جنوستی آج دیس میں 6800 سے زیادہ اسٹور پورے ملک میں چل رہے ہیں تو یہ جو اسٹور پر تعداد یہ پچھلے کے والد تین سال میں ہی یہ اتنی بڑی ہے تو یہ اپنے آپ میں اس بات کا بہت بڑا ایک ثبوت ہے ایک پروف ہے کہ ہماری دوائیوں کی ایکسیٹیبلیٹی اور کوالیٹی کسی پر رکھی ہے سچین صاحب آخر پہ ایک اور سوال ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو کوویڈ نائنٹین کے چلتے آپ کی عدویات جو ہے وہ یہاں عوام تک پہنچائی گئی ایڈمینسٹریشن نے اس کو پہنچایا ایڈمینسٹریشن نے آپ کے افسران سے بات کی پھر ان کی دہلیز پہ یہ عدویات جو ہے اس کو ایویلیبل کرایا گیا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کیا میسیج رہے گا عوام کو جو آپ کا عملہ ہے اور یہاں کے جو یوٹی گورنمنٹ ہے اس پہ ہمارا ایک یہی میسیج ہے عوام کو کہ آپ بینہ کسی سکو سبح کے ان ساری دوائیوں کو یوز کریں یہ کافی اچھی قواریٹی کی دوائے ہیں اور اپنے پیسے بچائیں اور اچھی دوائیاں بھی آپ کو ملیں گی دوسرا یوٹی ایڈمیسٹریشن نے ہمیں کافی کوپ ریشن دیا ہے ان کے سہیوک سے ہی یہ پاسیبل ہو پایا کہ آج لگ بک ہر سرکاری اسٹال پہ ہمارے گیروسی کیپ رہے ہیں اور ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ پورے دل و جان سے لگی ہوئی ہے عوام کی خدمت کے لئے حاضر ہے تو جب بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا یہ ہمارا پورا کا پورا ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی دوائیوں کو ہر ضرورت منطق پہنچانے میں سفر لیں جی جناب سچن سنگھ صاحب آپ نے بہت ہی کارامت جانکار دی آپ کا بہت بہت شکریہ جی ہم رفت نظیت صاحبہ ہم بات کر رہے تھے جناب سچن سنگھ صاحب سے چونکہ جو سوال آپ سے پوچھنا تھا اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا انہوں نے کہا کہ 90% کے قریب جو ہے یا 80% کے قریب جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ دیا جاتا ہے تو قولیٹی کی بات انہوں نے کی تو قولیٹی کے حوالے سے جیسے سچن صاحب نے کہا کہ اس میں قولیٹی میں کوئی کامپرمائز نہیں ہے اس کو بازہ اب تر اس کو دیکھا جاتا ہے کیا کہنا چاہے گیا دیکھیں قولیٹی جہاں تک دیکھی جاتی ہے ہماری تین ٹیسٹنگز ہوتی ہیں قولیٹی ہم اسی پہ پہلے تو WHO جی ایم پی سیٹیفائیڈ جو بھی کامپنیز ہیں مینیفیکٹرس ہیں وہ ہمارے مینیفیکٹرس ہیں اور سیکنڈلی ہماری ٹیسٹنگز ہوتی ہیں جس گراؤنڈز پہ قولیٹی انشور ہوتی ہے پہلے تو ہماری ان ہاؤس ٹیسٹنگز ہوتی ہیں جہاں پہ مینیفیکٹرنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہی ہمارا سٹاک ویئر ہاؤس پہ پہنچتا ہے اس کے بعد اس کی ایک این ای بیل رینڈم ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو وہ رینڈم اس ٹیسٹنگ کے بعد ہی ہم اس کو اپنے ویئر ہاؤس سے آگے لے کر ڈسٹیبیوشن میں لاتے ہیں اس کے بعد جب یہ عدویات ہمارے یو ٹی گورنمنٹ یا کسی بھی سٹیٹ گورنمنٹ میں جاتی ہیں وہاں کی ڈرگ ایتھارٹیز جو ہوتی ہیں ڈرگ ایتھارٹیز رینڈم سیمپلز لے کے اس کی پھر ایک ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اسی بیس پہ ہم اپنی قولٹی انشور کرتے ہیں اور سیکنڈلی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی دیکھیں پیشنٹ اینڈ یوزر ایس دی پیشنٹ پیشنٹ ہی آپ کی قولٹی کو یہ تو یہ پروفیشنلی میں نے کہا کہ قولٹی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے لیکن اگر ہم پیشنٹ سے بات کریں جو پیشنٹ ہمارے پچھلے پانچ سال سے پچھلے آٹھ سال سے کیونکہ جن اشدی کو ہماری یو ٹی جینڈ کے میں چلتے ہوئے پچھلے دس سال ہو گیا اور دس سال سے جو ہمارے پیشنٹ سیگلرلی ہمارے پاس آ رہے ہیں اینڈ یوزر ہیں وہ بہت اچھے سے ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ سے اس سلسلے میں تاثر چھائیں گے کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ آپ دیکھتے ہیں یہ قوالیٹی کے حوالے سے آپ سے تاثر چھائیں گے جو ہمارا جو مین پارٹ ہے that is ریگلیشن قوالیٹی ٹیسٹنگ اور لائسنسنگ لائسنسنگ میں تو ہمارا فل سپورٹ ان کے ساتھ ہے جب بھی یہ آتے ہیں اپنے اپلیکیشن لیکھتے ہیں فرس پورٹ کیونکہ ہمارا ایک آن لائن سسٹم میں لائسنسنگ کا وہ بلکل یوزر فرینڈلی ہے اکدم سے یہ اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹ اور لائسنس آر اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جو قولیٹی کا اشورنس ہے ہمارا جو ہمارے نام تو اس میں صرف میں کہوں گے صرف دو ناٹ آن کا ریپورٹ آیا باقی جو سیونٹی تھے وہ بلکل ٹھیک آئے وہ تو اس میں اور ہاں دوسرا ایک چیز ہے کہ ہمارا ایک منڈیٹ اور بھی ہوتا ہے جیسے ان کا انسلین آئے گا یا اور بھی کوئی کوئی سٹورج کرنا ہمارے پاس مدے بہت سارے ہیں آپ سے تاثر چاہیں کہ جو اب یہ عدویات کے پاس ہے اب ان کو پسکائب کرنا ہے اب ان کو لکھوانا ہے اب لکھیں گے ان کو تو ڈاکٹر سی لکھیں گے تو یہ ڈاکٹر سے اب کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ برا راست ان عدویات کو ہسپیٹلز کے اندر جن کے سٹور سے وہاں پہ جو پسکرائب ہوتی ہیں ڈرگز کیونکہ وہاں پہ دوائی بے آئی بل ہے تو ڈاکٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انہیں شدی ڈرگز ہی ان کو پسکرائب ہے تاکہ جو پیشنٹ ہیں ان کو رہت محسوس ہو اور کم دام پہ دوائی محسوس ہاں عریفت نظی صاحبہ آپ نے سنا یہ ڈاکٹرز کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ دوائی عدویات ہمارے پاس بہت سارے وقت کم ہیں آپ سے یہ چاہیں گے کہ اب اگر کوئی چاہے اس ڈرگ سٹور کو کھول جیسے آپ نے ابھی یہ بات کہی نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ان عدویات میں انہوں نے کہا کہ دوسرے عدویات میں اب یہ چیز ہے کہ یہاں سے روزگار جو ہے وہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا طبقہ ہے جو اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہے کیسے سٹور کو کھونا جا کہ جنرشتی کیندر کو اوپن مارکٹ میں لائے جائے تاکہ یہ کمپیٹ بھی کر سکے کمپیٹیشن میں آئے اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر فارمیس سٹھ ہیں ان کو ایک ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہو اور جتنے بھی کچھ لوگ ہیں جو انٹرپرنور ازا کام کرتے ہیں بہت کم انویس میں بہت کوئی زیادہ فارمیلٹی نہیں بہت منیمم انویس منٹس ہیں ایک فارم برنا ہے اس کے ساتھ کچھ ڈاکیمنٹ سٹیش کرنے اور ہم اپرویل دلی سے دیتے ہیں آفٹر چیکنگ در سپیس جتنا بھی ریکوائیر سپیس اس کے لیے ہوتا دلی سے اپرویل آتی ہے دین دی آفٹو گو ٹو ڈرگ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ ڈرگ ڈپارٹمنٹ ان کو ڈرگ لائسنس ایش کرتے جب کی وہ پرسن چھوڑ بھی ریزیسٹر فارمیس جس کے نام پہ ریٹیل لائسنس آ سکتا ہے ایک فارمیس پرپرائیٹر بھی موجودگی میں تو انہوں نے آن لائن ریجسٹریشن کا عمل جو مان لیتے ہیں کوئی ہے تو ان کو آن لائن وہاں سیٹیفیکیٹس دینی ہے تو سیٹیفیکیٹس کے بعد ان کو ریجسٹریشن وہاں سے ملے گا جی بلکل یہ آن لائن پورٹل ایک دو دن پہلے لانچ ہو گیا ہے پیپل don't have to move from آفیس آفیس کچھ بلوکس بھی ہم نے کور کی ہیں ایز اون ڈیٹ ہمارا کوئی بھی ڈسٹرک آن کور نہیں ہے اگر کوئی ڈسٹرک رہتا بھی ہے اس میں ہمارا کوئی کیندر کھل رہا ہوگا کھلا ہوگا پاس میں جو ابھی کوشش کریں گے کہ وہ ہیل ڈپارٹمنٹ ٹی کور کریں تو اس کی ڈسٹرک میں نمبر آف کیندر زیادہ ہیں کسی ڈسٹرک میں نمبر آف کیندر جیسے جیسے آپ نے محترم عرفت عزیر صاحبہ وقت ہمارے پاس کام ہے مختصر آپ کا میسیج ہم چاہیں گے آپ نے کہا کہ موبائل وین جو ہے اس کا میسیج دیکھ یہ ایسا ہے کہ ہمارا کوویڈ تھا مارا ماری تھی تو ایک ایسو پی فالو کرنے کے لئے ہم نے جن اشدی وین شروع کی جو ہماری اپریل سے چلی اور ہم ریکیسٹ کی ہم نے اپنے کیندر اونرز کی ہمارے پاس نہ آکے اس کا ہم نے ایک ٹور پروگرم بنایا جو باز اپ ہر ایک ڈسٹک میں جا کے وہاں پہ سپلائز کرتے ہیں اس پر دی مان آف دی کیندر آف یہ میں آپ کا یہ ہمارا ہے یہ ہماری جن اشدی وین ہے سپلائی وین دیکھیں یہ جو ہمارا مین گو ڈاؤن ہے وہاں پہ ہوتی ہے اور جب بھی ہمیں جس ڈسٹک میں جانا ہوتا ہے ایک دن پہلے اس میں لوڈن ہوتی ہے اور پورے ڈسٹک کو چاہے وہاں پہ پہ پانس ٹور ہو چاہے وہاں پہ دو سٹور ہو سب ڈسٹک میں جتنے بھی کیندر ہیں وہاں پہ سپلائیز دیتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں تک جو عدویات ہیں وہ بہت جلدی پہنچے ان کا کوئی ٹائم ویس نہ ہو تو یہ ہم نے یہ فیسیلیٹی پروائید کی ہے ارفانہ جی آپ میسیج بتائیے ڈاکٹرز کے لیے اور عوام کے لیے اور جو اس کے ساتھ منسلک ہے ان کے لیے کیا ہے ڈاکٹرز میں نے کہا کہ جو ہسپٹلز میں ہیں جو دوائیاں ہیں بہت اچھی کالیٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے جیسے سچین صاحب نے بتایا اور ہماری جو رینڈیم چیکنگ یہ اس بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے فارمیس لوگ ہیں وہ بھی اچھا کام ہے کہتی ہوں دوائی کی محسوس نہیں ہونے دی تیسرا میں یہ کہوں گی کہ جنرل ماس کو تھوڑا ایویرنس کی ضرورت ہے ان کیندروں کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے ہم پریس ریلیز بھی دیتے ہیں ہم اپنے انسپیکٹر سٹاف کو بھی ہم نے سنسٹائز کیا ہے کہ پتا چلے سٹور کھلے ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ everybody there is nothing to worry about بہت اچھی دوائیاں ہے یہ لینی چاہیے ہم خود لیتے ہیں there is nothing to worry about thank you محترمہ عرفانہ احمد صاحبہ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے آپ نے جانکاری دی محترمہ رفت نزید صاحبہ آپ بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ کارامت جانکاری دی اور جناب سچل سنگھ صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں ڈلی سے آپ یہاں پہ جوڑ گئے آپ نے بہت ہی کارامت جانکاری دی اور نزید محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اگر آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ موبائل ہاتھ میں لے لیجئے حالات حضر ٹائپ کیجئے اور یوٹیوب پہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اتنا ہی اگلے شماری میں آپ سے پھر